اپوزیشن سے باہر نکلے حکومت والے لحظے کریں بات عرض کر رہے ہیں کہ وہ حالات سوارنے کی بجائے اپنے آپ کو سوارنے میں خرچ ہوئی اسی لیے تو یہ بے قیدگی ہوئی اگر اس کرزے کی رقم کو صحیح مینوں میں ڈویلپمنٹ کے لیے خرچ کیا جاتا صحیح مینوں میں عوام و فلا کے لیے جتنی چیز کام ہو رہا ہے اتنے ہی پیسے اس کے اوپر لگائے جاتے تو آج ہم اس منو کرزوں کی بجائے ایک خود اپنے انحصار ملک کے طور پر سامنے آگے ہیں سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ ڈویلپمنٹ لفظ تو ہے ہی نہیں کیونکہ اگر ڈویلپمنٹ ہے پھر آپ منظوری کیوں لے رہے ہیں پہلے لے لیتا ہے نا اس کی منظوری سارے چیز کی طریقہ تو یہ ہے نا منظوری لے لیتا ہے وزیراعظم تو اپنے سواب دیری فنڈ استعمال کر گئے اس کے بعد ال ڈی اے سے اٹھایا صحت والوں سے اٹھایا بیت المال کا پیسہ اٹھایا اور دوسری جگہ پر لگا دیا یہ بے قیدگی آئی اور پھر اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہوا کہ علی جیم سین کو دے دیا کوئی قائدہ نہیں ہوا اور اس کے کتنی قیمت پر کون سا ٹھیکا دیا گیا اس کی کون سی جانچ پڑتال کا کیا طریقہ وہ کچھ نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ ساری ہوتنگ سایا ہوگی یہی کچھ یہ آپ کریں آپ نے کون کو دینا کیا ہے کر رہے ہیں ون بائی ون یہی کریں گے انشاءاللہ یہی یہی کر رہے ہیں اگر ہم یہ نہ کرتے تو لوگوں کو آج تک یہ چھپن کمپنیوں کا کیسے پتہ لگتا لوگوں کو میں ابھی ارض کیا کہ کیسے پتہ لگتا دیکھیں ابھی آپ دیکھتے رہیے ابھی تو اولاد باہر بھاگی ہے نا اور وہ آئی نہیں رہی ملک میں جواب دینے کے لیے کیونکہ والدہ نے کہہ دیا ہے نا اتصاب والے اداروں کا کام ہے آپ کا کام ہے کہ قوم کی رہنمائی کریں آپ کا کام ہے کہ قوم کے لیے کوئی کام کر کے دکھائیں آپ میں نے کہا نا ابھی کہا ہے شہباز کاکر صاحب نے کہ آپ نے کامران خان صاحب کا پروگرام نہیں سنا ان کے خلاف ٹھوز ثبوت ہے ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب یہ اساس جات آپ نے کیسے بنائے ہیں تو وہ اپنی کارکردگیاں گنوانا شروع ہو جاتے ہیں میں یوں بھی کر سکتا تھا یہاں سے بھی کما سکتا تھا اصل بات کا جواب بھی نہیں دے رہے وہ جو جواب دے گا چاہتے ہیں وہ ادارہ فیصل جنے گا اور ان کا جواب دانے ہیں آپ اپنا تو جو آپ نے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں سو دن کا جو پروگرام دیا ہے اس کے اوپر عمل درامت کیسے ہوگا قوم کو یہ بتائیں کہ آپ نے ایک پروڑ جو لوگی ہیں وہ کیسے دینی ہے قوم کو یہ بتائیں جنڈا دیں کہ پچاس لاکھ گھر جو ہے وہ آپ نے تعمیر کر کے کیسے دینے ہیں قوم کو یہ بتائیں کہ کرزوں سے نجات جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کرنی ہے ایسے باتیں کہ سی پیک کے منصوبے کس طرح سے مکمل ہوں گے یہ ہے وہ کام جو کرنے والے آپ بھی اس کی طرح میں جارے ہیں ہم قوم کو نا صرف یہ بتائیں کہ یہ کیسے کرنے ہیں ہم ان کو یہ بھی بتائیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے اب ان کو اس کڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا اور ہر مجرم قرار واقعی سزا جو بھی ہوا اب بھئی جو بھی نہیں ہوا علیم خان صاحب باہر ہے کیا کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوا باہر ہے اپنا جن کے اوپر ریفرز آہ دائے ہوئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں کوئی اور اچھا دوسرے آپ آہ ہماری بین عمران خان پرائیم نصر صاحب کی آہ بین ہمارے لئے قابل محترم ہے شروع کرتے وہ اسے ریاستہ مدینہ کا وہ نام لیتے ہیں انہوں نے پروایا جاتا ہے کہ اگر فاطمہ بھی اس کی جگہ ہوتی تو وہ بھی سزا کی حق دار ہوتی یہ ہے ریاستہ مدینہ آج پہلے عمل کر کے دکھا دیں آج سب سے پہلے اپنی پہلے کٹیرے میں لے کر آئیں ایک طرح مریم صاحبہ جس طرح کٹیرے میں آئی ہے پھر میں پھر میں لہجہ اچھا کروں گا تو بیریسٹر صاحب بھی اتراب کرتے ہیں آپ بات ہی نہیں سننے پھر سارے کرتے ہیں بیریسٹر صاحب ہم نے تو پھر لہجہ نمان کیسے صاحب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ سوڑی لچک برتے ان کے ساتھ کوئی تھوڑا ہونچا انہیں بھی بولنے تھے کوئی رائد کریں جی ان کے ساتھ برتے گے تو وہ ان کے ساتھ برتے گے نا اے ذرا فکرہ غور کرلیں بیریسٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پی پی کے ساتھ لہجہ اچھا کرے گی تو کریں گے صحیح بات ہے اپوزیشن کے ساتھ ان کا اچھا ضویعہ ہوگا تو وہ اپنے لچک پیدا کریں گے جی جی بیریسٹر صاحب آپ کی اندر ہے اللہ جی ہمیں کیوں نرم کرنے ہے ہمارا لہجہ جب ہم کبھی بھی نہیں اندر ہوتے ہم ہمارا لہجہ درمہ ہوتا ہے اصوری لڑائی میں ہم حق اور سچ کی جو لڑائی ہوتی ہے حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے اس کے اندر پیپل پارٹی جان دینے سے بھی نہیں کتراتی پھر ہم جدے ودے نہیں جاتے ہوتے ہیں آپ کو پتہ پھر ہم ادھر ہی رہتے ہیں ادھر ہی مردے ہیں تو کوئی ایسی بات کیا ان کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے ہم تو اپوزیشن کو کٹے کٹے پھر رہے ہیں میاں صاحب بات چیتی نہیں کر رہے ہیں آج کل کیا وجہ ہے گل صاحب بتائیں کہ کوئی ڈیل ڈیل ہو رہی ہے تو نہ ایسی کریں اپوزیشن کو کٹ ہے ہماری لہجہ ایسی ہی ہے آپ کے طور پر چاہتا ہوں کہ ہماری سردیت ہے ہم چیسی برکر رہے ہیں ہم میں وہ سکت ہے نہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو اٹھا سکیں پیپلز پارٹی کی ساری کی تو بات نہیں ہے لیکن جن کی بات ہے وہ سمجھتے ہیں میری بات کو رہے ہیں کہ میری بات کو رہے ہیں کہ میری بات کو رہے ہیں دی دی پریسی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں صاحبی کی مثال ہے نا چاہتی سے بولے چاننی کیوں بولے ہم تو باعزد بری ہوئے ہیں گل صاحب کا لیڈر کرپ ثابت ہوئے ہیں سپرین گورڈ آف پاکستان سے اس وقت وہ ایک مجرم ہے تو ہماری گناہوں کا بوجھ کے آپ اپنے گناہوں کے نیزی تکے ہوئے ہیں اس سے نکلا ہمیں آپ کو بوجھ کو ڈالتے ہیں نہ ڈالنا چاہتے ہیں ہمارے کندے بڑا مضبوط ہیں اپنا بوجھ اٹھانے کے ہم نے اس کندے کے اوپر صغیبیں اٹھائی ہیں ہم نے آنسی گھاڑ کے اوپر میری صاحب اس طرح سے نہیں چلتا کہ ایک طرف آپ حکومت کو تعاون کی اپیل کریں اور ایک طرف کہیں کہ جناب ہم نے چھ مہینے میں آپ کو جب رہنے نہیں دینا ہم جو ہے وہ تحریک لے کر آ رہے ہیں حکومت کے خلاف یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس نگاہ سے حکومت جو ہے وہ عمام دیکھ رہی ہے اچھی طرح سے کہ ہمارا ترضی عمد جی بریصت صاحب جی بریصت صاحب جی بریصت صاحب جی بریصت صاحب میں ابھی اسلامباد میں ہوں اور ابھی میں نے نیشنل سمدی کا سیشن اٹینس کیا وہاں پہ جو قائدے اس دیت شلاف ہیں آہ میان شہب آشری صاحب انہوں نے بھی تعاون کی اپیل کی ہے یہ آج کی سپیچ ان کی دے لے لیں اور یہ گل صاحب کو کہیں ذرا انہیں بھی ڈسان کریں یہ لہجے نہیں چلتے ہیں جو گل صاحب نے بنایا ہے جب آپ جمہوریت کے اندر ہو آپ کو بات بھی کرنی پڑتی ہے اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جریبان پکڑنا آج میاں شہبہ شیف نے اپنی تقریر کے اندر میں ساتھ کے معیشت کے لیے حکومت کو دعوت دیا کہ ہم آپ کا ساتھ مہر گئے کہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں خود بھی ان سے پوچھ لیں کہ اپنے میاں شہبہ شیف کو بھی ڈسان کریں گے یہ کیوں نہ کریں کوئی عوشمندی کی بات کو سن بھی لیا کریں گل صاحب میرے دوستان جذباتی ہیں میرے اس لئے آپ کو یاد ہوگا کہ میں تو اس زمانے میں یہ بات کہا کرتا تھا کہ جب زرداری صاحب نے پیر مار کے باہر چلے گئے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو آنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ پاکستان کھپے اور ان کو دریائے سمندر برد کریں جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں ہمارے ہاں تو مسیبت یہ ہے کہ ہماری ٹھیک ہے لاکھ کمییں پیشی ہوں گی لیکن سیاست دانوں نے ہی آخر کار وہ چاہیے ذلوکار علی بھٹو ہو یا نوارشی صاحب ہو اس ملک کو ایٹ بھی طاقت جو ہے وہ بنایا ہے سیاست دانوں نے ہی جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ موٹر میں دیا ہے سیاست دان ہی جو ہے وہ چاہے اپنا ایران کے ساتھ سوئی گیس کا معاہدہ کر کے آئے ہیں یا جو ہے وہ آج بڑے بڑے منصوبے جو ہے وہ اس ملک میں لے کر آئے ہیں ڈکٹیٹرز نے اس ملک کو جو ہے وہ کیا دیا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کبھی آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے اور کبھی ہمیں ہمیں دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے اور ایک تیسرے کردار کو لے کر آیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے پالا پوسہ جاتا ہے اس ملک کی بدقسمتی تو آج یہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب آج آپ کا ملک کا پرائیم چینہ دیکھتا ہے تو چینہ کا روح جو ہے ہمیں ادھر کو ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے سمجھنا چاہیے تمام اداروں کو کہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا مقبول لیڈرشپ کو جب جب بھی آپ چاہے وہ زرداری صاحب ہو اور چاہے لوارشی صاحب ہو جب بھی آپ دماغ سے لگائیں گے تو کوئی اچھا شغل ملک کے لیے ہو نہیں سکتا ہاں کرپشن اگر کسی نے کی ہے تو بالکل اس کا جواب جو ہے وہ آنا چاہیے لیکن لے جا کون کہ جہاں پر ایک طرف جو ہے جب عمران صاحب کے اوپر کیس بنے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو ایک طرف ظرفی بخاری کے اوپر کیس ہو تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور دوسری طرف نیب اگر ہو تو پھر پیپل پارٹی سے جواب لے رہی ہو اور مسلم لیگ نون سے جواب لے رہی ہو تو یہ دو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا سرا سر بول ہو جا یا سنگ ہو جا جی بریسل صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ کم آن جو گروہ صاحب نے جو ایک مرکیا پڑا ہے وہ ہے تو ضرورت ہماری سیاسی تاری اس کاک یہاں پہ سیاسی سیادت کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے دیکھیں پاکستان نہ تو کسی جرنیل نے بنایا تھا نہ کسی جیجی نے بنایا تھا ایک سیاستدان کا محمد علی جینا جس نے یہ پاکستان بنایا تھا تو اسے آگے بھی بڑھائیں گے بڑھائیں گے پاکستان کے لوگوں کو نوکریاں دی پاکستان کے اندر مسابات کا نظام آیا پر آج کہ یہ جو آپ رونا روتے ہیں نا ہر شخص کی زندگی ہیں بہتر ہونی آپ اس کے زمانے سے جی جی نہیں کہ کسی گورنمنٹ نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا بہت کیا ہے ڈیلیور بھی کیا ہے ہاں شاید جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کر سکے تو یہ ہمیں سب کو اکتے ہو کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور میرے خیال میں یہ جو اب ان کے پاس بھی فساد چودری جیسے لوگ ہیں گورنمنٹ کے بعد اب ان کے فساد اور سکیوں سے بچیں وہ تو قرائے کے لاؤٹ ٹی پر ہیں وہ جو بھی پیسے سے قرائے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بریسل آمیر حسن صاحب بہت شکریہ وحید گل صاحب بہت شکریہ نومان کیسے صاحب بہت شکریہ شیخ زین صاحب بہت شکریہ اور شایستگی جتنی آپ لہجے میں رکھیں گے لیکن شایستگی رکھیں گے تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے ہمیں اجازت دیجئے موسیقی